تین مئی گاورنر سٹیٹ بینک تاریخ باجوہ نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا تین مئی حکومت نے فیڈرل بورڈ آف ریویلیو کے چیئرمن جہاں سید خان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا چار مئی آئی ایم ایف کے ڈاکٹر رضا باقر کو اسٹیٹ بینک کا نیا گاورنر مقرر کر دیا گیا سات مئی سابق وزیراعظم نواز شریف العزیزی اسٹیل میلز ریفرنس میں احتساب عدالت کی سزا پر سپریم کورٹ کی دانت سے دی گئی چھے ہفتوں کی زمانت کی اختتام پر کورٹ لکھپت جیل پہنچ گئے تیرہ مئی قومی اسمبلی میں سابق فارٹا کی قومی اسبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے سے متعلق 26 آئینی ترمیم کے بل کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا